بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز اینڈ لرنرز پریویس لیسن میں میں نے آپ کو بتایا کہ مایکروسوفٹ ورڈ کے لئے آپ اردو سیٹ اپ کیسے بنا سکتے ہیں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں سٹائل شیٹس جو ہیں وہ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا ہیڈر کیسے بنائیں گے اس فوٹر کیسے بنائیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں یہاں میرے پاس یہ اردو لکھی جا رہی ہے کیبورڈ اردو میں ہے تو میں لکھتا ہوں باب اول یہ باب اول ہے اس باب اول کا جو فونٹ سائز ہے وہ میں بیس نہیں بلکہ بائیس چوبیس رکھتا ہوں اور اس کا اردو میں سٹائل یہی ہوگا میں اس کو کنٹرول ای پریس کر کے بلکل اس کے بیچ میں لے آتا ہوں پیچ کے بیچ میں اور اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نہیں کنٹرول بی واپس پریس کر دیتا ہوں بولڈ نہیں کرنا بس اتنا ہی کافی ہے اس کو میں سٹائل بنانا اس کو میں باب بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں سیو سیلیکشن ایز ای نیو کک سٹائل میں پہلے دیکھتا ہوں اپنے پاس کی کوئی باب تو نہیں ہے یہاں پر میرے پاس ہے ارے بک ہے باب باب کے نام سے ہے تو میں باب ون یا باب ٹو کیا تھا سیو سیلیکشن ایز نیو کک سٹائل تو میں یہاں لکھتا ہوں باب نہیں غلط لکھا کی بورڈ انگلیش میں کرتا ہوں باب ون باب ون کے نام سے میں دے دیتا ہوں موڈیفائی کرتا ہوں اور اس میں میں نے کوئی بھی چینجنگ فیلحال نہیں کرنی مجھے ضرورت نہیں ہے فارمیٹ میں جا کے شارٹ کیس کی بنا دیتا ہوں تو میں اس کی بنا دیتا ہوں کنٹرول آلٹر کے ساتھ زیڈ بنا دیتا ہوں چلیں کیونکہ وہ جو دوسرا پہلے سے باب موجود ہے اس کو میں نے کنٹرول آلٹر اور بی بی فار باب کی اسائن کی ہے تو اس کو میں دوسری اسائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے زیڈ کنٹرول آلٹر زیڈ آپ کسی بھی کنٹرول شفٹ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں صرف کنٹرول کے ساتھ بھی کوئی کی دے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ آپ ایسی کی اس پر اپلائی کریں اوکے ٹھیک ہے اب یہ باب ون ہو گیا میں انٹر دباتا ہوں تو دیکھئے یہ پیراغراف پہ نہیں آ رہا ہے پیراغراف کی چونکہ میرے پاس یہاں موجود ہے آلڈی یہ ہے موجود ہے اگر میں نہیں کنٹرول آلٹر پی میں پریس کرتا ہوں نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو میں بنا دیتا ہوں فائدہ ہوا میں جسٹیفائی کر دیتا ہوں اسے اور فونٹ سٹائل اس کا اٹھارہ رکھ دیتا ہوں اور باقی ٹھیک ہے میں یہاں کچھ لکھ دیتا ہوں یہ کی بورڈ چینج کیا یہ میرا پہلا باب ہے اس میں مزید سرخیاں اور زیلی سرخیاں لگانی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ ٹیکس لکھا میں اس ٹیکسٹ کو کاپی کرتا ہوں تاکہ ہم ذرا اپنے وہ پیراغراف کی بھی سیٹنگ کر دیں یہ میں نے پیسٹ کر دی ٹھیک ہے پیراغراف کے شروع میں آکے میں نے ٹیپ دبا دیا ٹھیک ہے اور آخر میں جا کے میں انڈ دبا دیتا ہوں یہ ایک منٹ یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پیراغراف جو ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا سیلیکشن دینے کے بعد میں یہاں جاتا ہوں سیو سیلیکشن ایز نیو کوک سٹائل اس کو میں کیا اب اقتباس انگلیش میں لکھتا ہوں ای کیو ٹی آئی بی ای ایس اقتباس اب اور میرے پاس آپشن نہیں ہے کیونکہ میں پیراغراف کا نیم آل لڈی پہلے ایک ڈاکومنٹ میں بنا چکا ہوں ٹھیک ہے میں موڈیفائی کر رہا ہوں اسے موڈیفائی میں جا کے اور کوئی سیٹ اپ نہیں کرنی کیونکہ سیٹ اپ میں یہاں نیچے کر چکا ہوں جو سیٹ اپ میں نے کی ہے اسی کو میں نے سیو کرنا ہے شورٹ کیز شورٹ کیز کو دینی ہے کنٹرول آلٹر کے ساتھ کیا دیں زیڈ کے بعد ایکس ہے چلیں ہم ایکس دے دیتے ہیں ای دینا چاہیں تو ای دے سکتے ہیں ای فار اقتباس یا آئی فار اقتباس آپ کی مرضی ہے میں نے فیلال ایکس دے دی کیونکہ یہ میں بعد میں ڈیلیٹ کروں گا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اوکے پیرگراف بھی ہو گیا اب میں سرخی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے مین سرخی میں ہیڈنگ دے رہا ہوں کہ جیسے اخبار میں ہیڈنگ ہوتی ہے یا کسی بک میں سرخی ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں تعرف تعرف یہ جو تعرف ہے اس کی میں نے سیٹ اپ کرنی ہے سیٹ اپ اس کو میں جسٹیفائی کر دیتا ہوں اس کے شروع میں جو سپیس ہے اس کو میں نے ختم کر دیا اس کو میں انڈرلائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اس کا فونٹ سائز جو ہے جب باب کا چوبیس تھا تو اس کا میں بائیس رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح چاہیں تو اس کا فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں اردو کے اور بھی بہت سارے فونٹس ہیں ٹھیک ہے نفیس نستالیغ یہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جمیل نوری کشیدہ چلیں یہی لگا دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ڈیفرنس ہو جمیل نوری نستالیغ اور جمیل نوری کشیدہ کشیدہ یہ ہے کہ اس میں الفاظ تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں اسی طرح عربی کا جو خط ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں نسخ کا جو خط ہے وہ لگا سکتے ہیں نفیس نستالیغ بھی لگا سکتے ہیں آپ کوئی بھی سٹائل اس پر اپلائی کر سکتے ہیں میں نے اس پر یہی سٹائل اپلائی کر دیا ٹھیک ہے یہ کنٹرول بی پریس کر کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے میں انٹر دباتا ہوں جیسے میں نے انٹر دبایا اب میں کنٹرول آلٹر کے ساتھ ایکس پریس کرتا ہوں ایکس ہم نے پیراغراف کے لئے بنایا تھا تو اب اگر میں لکھوں گا تو وہ میرا اقتباس بنے گا دیکھیں کنٹرول آلٹر کے ساتھ میں نے جیسے ہی ایکس پریس کر دیا تو اقتباس آٹومیٹیکلی اپنے سیٹ اپ پہ آ گیا جس طرح میں نے آپ کو انگلیس ڈاکومنٹ میں بتایا تھا کہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں انگلیس میں اور ہیڈنگ بھی بن گئی ٹھیک ہے اسی طرح آپ زیلی ہیڈنگ بھی اسی سیٹ اپ سے بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ مزید چیزیں بھی بنا سکتے ہیں بیچ میں اگر کوئی عربی کا خط آ جائے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ذرا آتے ہیں اس ڈاکومنٹ کا اردو میں ہیڈر اور فوٹر جو ہوتا ہے وہ سیٹ کرتے ہیں لیکن اب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے نیکس لیسن میں انشاءاللہ ہم پیرگراف کا ہیڈر اور فوٹر سیٹ کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ